اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویجٹل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پی جے لائنز تو دوستو آج میں آپ دوستو کے لیے ایک بار پھر ایک نیو ویڈیو لکھ حاضر ہوں جس میں آج ہم بات کریں گے موٹر سکرائپ کے ایک کنٹینر میں کتنا وزن ہوتا ہے اور اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے پرکیجی کا اور ایک کنٹینر کی جو پرائز ہے مکمل کی وہ کتنی ہوگی اور اس میں کراچی میں جو کسٹم پڑتا ہے وہ پرکیجی میں کتنا پڑے گا اگر آپ گجناوالا میں لوکل خریدے ہیں تو اس کا کیا ریٹ ہوگا اگر آپ پورٹ کاسم کراچی سے خریدے ہیں اس کا کیا ریٹ ہوگا یہ مکمل انفرمیشن جو ہے کہ آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ویڈس اپ نمبر اور ویڈس اپ کا ایک گروپ ملے گا پی جے سکرائب کے نام سے تو اس گروپ کو بھی جوائن کر لیجئے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی یا کوئی بھی مال سکرائب کا ہم نے سیل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے پوسٹ ہم اس کی اپنے گروپ میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو جو بھئی گروپ جوائن کرتے ہیں ان کو ہی مال کا سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ کون سا مال بھی سیل کرنے والا ہے تو گروپ کو ضرور جوائن کیجئے گا تو بہت سے دوستوں کی فرمائش میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے دوست بار بار یہی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک کیجی جو ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور ایک کنٹینر میں کتنا جو ہے وہ مال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کراچی میں اس کی جب آپ کسٹم ڈیوٹی جیسے کہتے ہیں وہ پر کے جیس میں کتنی پڑ رہی ہے یہ مکمل جو ہے یہ میں ابھی ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو مکمل سمجھاؤں گا اچھا ایک کنٹینر میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس سے چھبیس ٹان یا چوبیس ٹان وزن ہوتا ہے پر کے جی موٹر سے کریپ کا تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کنٹری سے آ رہا ہے اور اس میں کپر کتنا ہے اور سلور کتنا ہے جو مال ہوگا سلور والا اس پہ آپ کو کسٹم ڈیوٹی کم پڑے گی جو کپر کا ہوگا اس پہ آپ کو زیادہ پڑے گی اب پچیس ٹن کا ایک کنٹینر ہو گیا اب پچیس ٹن کنٹینر جب کراچی میں آئے گا کراچی سے اس کے ہم ڈیوٹی کلیر کریں گے ڈیوٹی کلیر کرنے کے بعد وہ گجران والا آئے گا اب گجران والا میں آکے اس کے دو کام ہوتے ہیں یا تو گجران والا میں ہی اس کو لیدہ لیدہ کر کے سکرائب لیدہ کر کے اس کو کپر سلور لوہ جو ہے وہ کلیر کر دیتے ہیں یا جو چالو میں حالت کی نکلتی ہیں وہ لیدہ کر لی جاتی ہیں اور گجران والا میں سے ہی خریر کے لوگ فیصلہ باد میں لے گی جاتے ہیں بہت سے بھائیوں کے میں یہ بات ہے اس کی مائن مارکٹ کی فیصلہ بند میں ہے تو بہت سے بھائی کا یہی سوال کر رہے تھے یہ موٹر سکرائب کے مارکٹ فیصلہ بند میں ہے لیکن ایک چھوٹی مارکٹ فیصلہ باد میں اور وہ لوگیں 에ھام گجران والا سے ہی مار لے دیتے ہیں اور ایک دو بندہ جو اپورٹ کرتا ہے لیکن زیادہ تر مشاہیlist بندے سکرائب کلیر کرتے ہیں وہ گجرم والا سی مال خرید کے فیصل آباد میں لے کے جاتے ہیں میرے بھی دو تین دوست ہیں جو مال لے کے ادھر سے فیصل آباد میں جا رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس ٹن مال آپ پچیس ٹن مال اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پچیس ٹن کا ایک کنٹینر ہوگا اب ایک کنٹینر میں پچیس ٹن وزن ہے تو اس کا پر کیجی ریٹ کیا ہے پر کیجی جو ریٹ ہے وہ کاپر کے حساب سے وقتاں وقتاں جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہا تھا لیکن اس وقت موجودہ جو ریٹ چاہ رہا ہے دو سو نویر پہ چاہ رہا ہے پچاسی نویر پہ چاہ رہا ہے اب آپ دو سو پچاسی کو دو سو نویر پہ کو ملٹیپلائی کر لیں آپ پچیس ہزار پہ پچیس یعنی کہ یہ آپ کو ایک کنٹینر جو ہے یہ تقریباً پچھتر لاکھ کے قریب پڑے گا یہ پر کنٹینر جو ہے موٹر سکرائب کا اب یہ یہ فیکس ریٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا یہ ریٹ آپ کو وہ بتا رہا یہ میں ایک آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا یہ ہو سکتا ہے یہ ایک کروڑ تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ کچھ کنٹینروں میں وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں مال بالکل نیو ہوتا ہے اور جو نیو مال ہوگا اس کا ریٹ بھی زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو نیو مال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چالو حالت میں ہوتے ہیں اور چالو حالت میں جو موٹر ہوتی ہے اس کا ریٹ علیدہ ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں کہ جو ہم اس وقت موجودہ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں دیکی بارڈی کا جو مال ہے جو چالو حالت میں ہے وہ تین سو روپے میں سیل کر رہے ہیں اب چادر بارڈی کا جو مال ہے وہ تین سو ستر روپے میں تین سو ساٹھ روپے میں سیل کر رہے ہیں اور جو سلور باڈی کا مال ہے وہ چار سو روپے پر کیجی میں سیل کر رہے ہیں یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو چالو ہارت میں سیل ہو رہی ہیں اب کسی بھی بھائی کو بہت سے بھائیوں کی کالیں آتی ہیں کہ دس کی موٹر پندرہ کی موٹر بیس کی موٹر اب یہ تمام موٹریں ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو بندے آتے ہیں پانچ دس بیس پچیس پیس جو ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اب جو ایک ایک پیس لے خریدنے والے بھائی ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کو ویٹس اپ میں مجھے آپ کانٹیکٹ کریں بہت سے بھائی کرتے بھی ہیں پچھلے دنوں میں مال آویلیبل نہیں تھا لیکن ابھی مال آویلیبل ہے چالو ہارت میں موٹریں جو ہیں وہ تقریباً تیس پیس جو ہیں وہ بدا میں پڑے ہوئے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ تین سے پانچ آس پاور کی تری فیس موٹریں ہیں ایک دو پیس ہوگا جو سنگل فیس ہوگا پانچ کی موٹر کا لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ تری فیس ہیں تین پانچ اور دس پندرہ کی تو جس بھائی کو سنگل فیس یا تری فیس موٹر چاہیے وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے میرے ساتھ انشاءاللہ ان کو اچھی ریٹ پہ ملیں گے ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا دیگی بارڈی کا جو ریٹ ہوگا وہ تین سو روپے ہوگا چادر بارڈی کا تین سو ساٹھ سے تین سو ستر روپے یہ پیس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی حالت کیسی ہے زیادہ اچھا ہے جس کے علاوہ یہاں سے ہم آپ کو چیک کروا کے دیں گے اگر آپ لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم تو سکرائب سے لے کے ہیں تو سکرائب میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہیں یا بعد میں خراب ہو جاتی ہیں تو کچھ ایسی یہ مضبوط چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت دیر چلتی رہتی ہیں لیکن کوئی خراب ہونے والا کوئی کیس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا جو بائی بھی یہ چیزیں لے کے گیا ہوا ہے موٹریں جتنے میں بھی ہاس پاور کی تو وہ زیادہ تر موٹریں ابھی تک بھی استعمال میں ہیں اور چالو حالت میں کام کر رہی ہیں دیکھیں جب کسی چیز نے جلنا ہوتا ہے خراب ہونا ہوتا ہے تو نہیں بھی بلکل خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ جو امپورٹن مال ہوتا ہے نا اس کی اپنی ہی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ یہ ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک امپورٹن موٹر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی تو پاکستان کی موٹروں سے یہ امپورٹن موٹریں ویسے بھی زیادہ کام کر رہی ہیں تو کسی کو بھی کوئی موٹر چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گی تو پچی سٹان کو آپ نے تین سو سے ملٹیپلائی کر لینا ہے آپ دوستو ستر نہ کھلیں یہ آپ کو میں ایک انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں پچھتر لاکھ پیسٹر لاکھ بھی ہو سکتا ہے ستر کا بھی ہو سکتا ہے پچھتر کا اسی کا بھی ہو سکتا ہے ایک کروڑ تک آپ اپنا مائنڈ جو ہے رکھیں ایک کنٹینر اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس کم مز کم ایک کروڑ روپیک انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ستر لاکھ کا مال آئے گا تو اس کو کلیئر کرنے میں مزدوری بھی لگے گی تو ظاہر سی بات ہے مزدوری اس کی پچیس ٹن کی آپ چار پی یا پانچ روپے بھی لگاتے ہیں تو یہ بھی کافی مزدوری بن جاتی ہے اس لیے آپ کی انویسٹمنٹ کم از کم ایک کنٹینر کے لیے کروڑ روپے ہونی چاہیے تو انشاءاللہ عید کے بعد جو بھائی تھوڑا تھوڑا مال مانگ رہے تھے دو ڈن تین ڈن انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی ضرور جگار لگائیں گے کہ ایک ادھا کنٹینر جو ہے وہ پیس اپنے گدام میں رکھ کے اس کو تھوڑی تھوڑی کوارنٹی میں بھائیوں کو دیں تاکہ جو بھائی تجربہ کرنا چاہتے ہیں نیو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کا تھوڑا تجربہ ہو انشاءاللہ ان کے بعد ان کو بھی ضرور مال دیں گے تو بات کریں ساتھ میں کراچی پورٹ کاسم کی تو جو پچھلی گاڑیاں ہماری آئی تھی اس میں سے پینتالیس روپے سے اڑتالیس روپے تاکت کا خرچہ جو ہے وہ آیا تھا پارکیجی کا لیکن ابھی جو ہے ابھی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے ابھی عیر کے بعد جب مال آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پچھلی جو گاڑیاں تھی وہ پینتالیس روپے پر کیجی کے حساب سے وہاں سے ہم نے کلیر کروائی تھی تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کراچی پورٹ کاسم سے وہاں سے اب جب کرایا لگتا ہے وہ علیدہ ہیں یہ چارج یہ صرف وہاں سے کلیر ہونے کے ہیں تو ابھی جو ہے مزید جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے ابھی اس سے پینتالیس سے نہیں ابھی تقریبا کم مز کم بھی یا آپ کو پچپن سے ساٹھ روپے پر کیجی جو ہے یہ اگر ابھی کوئی بندہ کوئی بندہ مجھ سے نہیں میرے سے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ کہیں سے بھی مال خریدتا ہے یا خود جا کے ڈیوٹی کلیر کرواتا ہے یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ جہاں پہ پہلے ڈیوٹی تیس سے چاریس روپے تھی وہاں پہ ابھی جو ڈیوٹی ہے وہ پچپن سے ساٹھ روپے ہو گئی ہے تو یہ آپ اگر ایک کنٹینر کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھئے گا کہ کم از کم آپ کے پاس ایک لاکھ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے لائک ضرور کیجئے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ